ہندوستان کی ایک انقلابی ویڈ سائٹ جہاں سے آپ موجود حالات سے متعلق علماء حقانی اور علماء ربانی کے بیانات ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں www.ittakullah.com الحمدللہ 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 نحمده ونطاعمه ونستطره ونؤمن به ونتمثل علیه حمدللہ وردو باللہ من شرور انتنا ومن سیئر امائنا من يجب لها فلا مذل له ومن يجبه فلا هادئ له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شئد له ونشهد ان سيدها محمد عمره واصوله وقل اللہ علیه وعیاء آله وصحره وسلم تسریما كثيرا كثيرا اماما قال اللہ صلاحة وقلت علیه جتابه الكریم ان اللہ استعامل المبین ان انتدهم واموالهم لان لهم الجنب يقاتلون بسبيل اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی اور اپنی اطلاع کی ریمونی تحیل میں تو پہلی بار آپ کی وقتی میں نادل ہوا ہوں ایم سوز روڈ پر نجانے کسی مصرر اتنا جانتا تھا جب جائے آئی تو تیب قاری حسین صاحب کہا ہوں آج معلوم ہوا کہ معنی قاضی تحصہ دیئے اور بھی وہ سے رنوں کا اینا رہا ہوا لیکن پہلی مرتبہ حاضری ہوئی اس سے طرح بھاروں کو آیا جیان کو آیا کھریونی آیا درویش کو آیا فان کو آیا قلعہ پریشت گڑا آیا اطلاع میں بھولتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کی شام اور آج کی راہ بھڑو کا پیدل اسلام میں داخلے کی اجازت مرحب کروائی اور یقین کہیے یقین جانئے کہ یہ اجتماع جو راہ کے ایک بچ کر دس منٹ تک جمع ہے آپ کے زندہ ہونے آپ کے قسموں کے زندہ ہونے کا زندہ ثبوت ہے مگر یہ لوگ جو برادر سے خاری تھے اندرہ ہماری ملت برادر سے شامل ہو جاتے ہیں کیا کہ اندرہ ملت برادر سے بہت دیر سے بچارے بھڑھے ہوئے ہیں کسی اداوات نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک کارٹ نیک ہو سا ایک سوچتے ہیں ایک سوچتے ہیں اگر آئے اگر آئے اگر آئے آجائی جیسا لگتا ہے ہم آپ لوگوں میں شامل نہ ہوں کلیوں سے آئے ہوں ان کا توی آپ سے عشتہ نہ ہو میں نے حماس پہلے گزار سبھی میں جو سندہ سے مجھے سبھے گیا کہیں ہم جو نشاہ رو بھولائی ہیں یہ نیت ٹھیک ان کو اگر آسفہ رہی ہے انتظامات کچھ لوگ بیٹھے ہوں آس پاس پاس جو دور میں ہم جندہی گزار رہے ہیں رونا تو ہم سب مل کے رو رہے ہیں اندھرہ چھا گیا رات آ رہی ہے کالی بھٹائے لے کر سم سسکیاں لے رہے ہیں ماتر کر رہے ہیں کوئی مرسیہ لکھا آ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن اس اندھیری رات کو اجانے میں کیسے تبدیل کیا جائے اس اندھیری رات کو روشن کیسے کیا جائے اس اندھیرے نے کس طرح اندھیوں کا مقاملہ کیا جائے ان کی طرف ہماری نظر کیوں نہیں جاتی اندھیرہ اندھیرہ کہنے سے کام نہیں چلے گا سوال یہ ہے کہ اندھیرے کو اجانوں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک شما جنادی دیئے ایک ممبا کی راتیں جنادی دیئے ایک بجلی کا بھلا جنادی دیئے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ رات اندھیری رہشی ہے یہ جانا پجانا ہو جانا یہ سب سمیت کہہ رہے ہیں یہ اومت آج نہ گئی یہ اومت تواہ ہو گئی مسلمان برباد ہو گیا اس کا یہ نوستان ہوا نوستان کی طرح سے ہے نوستان کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اومت تکروں میں بٹی ہوئی ہے جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے اس کے دل نوے نور پر حالی ہے راجی نہیں ہے جب دل دلوں میں بھی کہہ دیا کہنا ہو جائے اس کہنا ہو جائے جب اس نے خود کی دل میں مردے کو کیا رکھ سائے مارے اب اس نے ان کی ساتھی رہاں آپوں سے لبو بڑھتائیں گے جب دل پر انہیں ہم چاہیں گے ایک دل پر کرنے کرنے جائیں گی کدھی آہے دل کی بارائے فرق تاکش بری یہ جرد محفت کے نازے کچھ حرم کو اپنا ناڑی اس لئے دل کو پہلا کام یہ ہے اس وقت ہر موجوان کا ہر مسلمان کا کہ وہ ان بکھنی ہوئی اومت کو جمع کر لے اومت کی صلاحیت میں زیدنی ہوئی ہے اومت کی جوان بکھنے ہوئے ہیں اومت کو کوئی شکروں میں بٹی ہوئی ہے آج کوئی اور نہیں صرف مسلمان کا ہر یہ ہے کہ تکیمہ اس کے آج سے سو سالہ بھی نہیں ہوئے ہیں انیس سو فیٹالیس میں اس کے پچھپن ٹھپنے کر دیے گئے ہیں اس کے چھپن ٹھپنے کر دیے گئے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں میں نے کل کلا پریشت گر میں جو بات کہی تھی تو ضرور وہاں جمع تھے آج پھر جری میں گیا ہاں ہوں کہ کسی ماں نے کوئی ایسا دیکھا آج تک نہیں جانا جو ہمارا مقاملہ کرنے تھا کسی حرام زادے تھی یہ ہمارے بھرگز نہ تھی یہ وہ ہماری دورت پر فردہ کرنے تھا مگر ہم کیا کریں ہم نے اپنے کاندھے کچھ مروں کی بردوکوں پر دے دیے کہ ہمارے کاندھے پر مردوک رکھ کر چھوڑ دو ہم نے اپنے ہاتھ ان کے ہوا میں کر دیے ہم جانبی صلاحیتیں ان کو جیدی راکی طاقم آج امت کے یقین ایک ایک روٹی کے لیے ترت رہے ہیں سومالیہ میں ایک جوان روٹی کے لیے نوجوان تدار میں کھرے رہے صبح سے دو پہل ہوئی دو پہل سے شام ہوئی جوان روٹی کا پرکٹ نہیں لیا اس لیے کہ سومالیہ میں امریکہ کی فوجیں اتری ہوئی تھی امریکہ سومالیہ میں مسلمانوں کا سپنے عام کا بہتا تھا ان سانوں کے بچے بھوٹ سے سوٹ کر سوٹی لگنے کی طرح ہوئے اور ان کے سیٹ پر روٹی کے لگنے نہیں لے مات اس طرح آئی کہ زمین پر گیڑیاں کر رہے تھے اور ہمارے عید پر اکلوز سہل کر رہے تھے ان کے سوٹے بھوٹ اس کے کھا رہے تھے جو کسی انسان اور نواب کے بھی نہیں لگا 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 تھا یہ کرونا ہمارا یہ ہے رونا نمرا ہمارے رجلے ہمارے رجلے ہم پر اپنی آخری نعمت جب دی سرمایا آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے آج میں نے دین اسلام سرما پر تبھائی ملتفق فرمایا ہے اللہ نے اپنی نعمت اسلام کی شکل میں دی اللہ نے اپنی نعمت قرآن کی شکل میں دی اللہ تعالی نے اپنی نعمت ہمیں رسول آخر کی شکل میں دی اللہ تعالی نے ہمیں آخری امت بنا کر بہترین امت کا سرما پر تبھائی ملتفق فرمایا لیکن ہم نے اس کی نعمتوں کا سیاں دیا ہم نے اس کی نعمتوں کا یہ دیا کہ کوئی قطر نہ کی اللہ تعالی نے میں آپ سے صرف بڑا کر رہا ہوں آپ اگر زبان سے جواب نہ دیں تو دل کی دھڑکم سے جواب دے رہا مجھے سونے کے پہا کس کو دیئے اللہ تعالی نے یہودیوں کو یہ سائیوں کو یہ دھارت میں رہنے والے مشرقوں کو چین میں رہنے والے کمیسوں کو نہیں اگر سونے کے پہاڑ کسی قوم کے پاپ رہے کس قوم کا نام ہے مسلمان اگر عرب پیٹرال کی کوئے کسی قوم کے پاپ ہیں کس قوم کا نام ہے مسلمان اگر جیزن کے جیزن کے کوئے کسی کے پاپ ہیں کس قوم کا نام ہے مسلمان اگر جیز کسی قوم کو دی ہے کس قوم کا نام ہے مسلمان شہرہ عرب سے دے کر اپریقہ کی شدوں اور اپریقہ کے علاقوں تک نکل جائیے سونے کی پہاڑ اللہ تعالیٰ نے مسلم بوم کو دعوتا ہے میکنے وہ جا کہا رہی ہے ہے جس کے بعد ہم نے کہا اور پھر کہتے ہیں دوستو دنیا نے اتنا بڑا ڈاکہ اتنی بڑی چوری کبھی کسی صدی میں نہیں ہوئی جس طرح کا ڈاکہ اور جس طرح کی چوری صدی میں ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں بھر گئے داروں چور ہمارے گھروں میں ڈاکہ ہو گیا ہم نے ہاتھ بانجھ لیے آج ہم اتنے ناکارہ ہو گئے کہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے آج ہم اتنے ناکارہ ہوئے کہ ہم بیتن مقبض کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم نے اتنے ناکارہ کہ ہم احکارہ کی حفاظت نہیں کر سکتے جن کے ادنوں سے اللہ سوارت مطانہ نے جن کے فرموں کے بارے نے کہہ دیا کہ کوئی شخص جیرہ عرب میں یہودی اور حیثائی نہیں رہے گا آج مفرمان اتنا سیاہ گزرا ہوا کہ اُس نے اپنی حبادت کے لیے اپنی بیٹیوں کی حبادت کے لیے اپنی بہروں کی حبادت کے لیے اپنی عورتوں کی حبادت کے لیے معاف کیجئے گا بہت اُس کہہ دے کچھ کیا پڑا ہے اس کو بلایا جو سلطانوں کی عورتوں پڑھتے والے ہیں اس کو بلایا انہیں بھائیوں کو جس شراب پڑھتے ہیں ان کو ملایا جن کی تفضیر عربی حضرت مرانہ نے اپنے اپارمنٹ کیسے رکھتی ایس نے بےہایا جن نے جانوروں کو بلایا کسی سے جانور کیا شیطان خرمہ جائے ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری حبادت امریکہ کھرے گا ہماری حبادت اسرائیل کھرے گا ہماری حبادت وہ روک کریں گے جو خنزیر کھاتے ہیں ہماری حبادت وہ روک کریں گے جس شراب پڑھتے ہیں ہماری حبادت وہ روک کریں گے جن کے سکروں پر پہنے کے لئے کپڑے سکتے ہیں یہ ہے ہمارا آدمی دل سے اپنے جن اٹھے پینے کے ذاپتے اس گھر کو آج لگ گئی گھر کے شراب پتہ ہی نہیں ہے مچھلی قوم کو اس کے ساتھ بہت کیا رہا ہے کیا رہا ہے آپ کا اور کہتا ہے سب کیسے ہی نہیں میرے پتنے کا خیف ہرا ہے جوار باجرا مسئل دیمون دھان سب کچھ چیسا گوڑا ہے کیا پریشہ نہیں ہے کل کچھے بھر میں لے ترخواہ افکا ہے کل ہل سلاتا ترخواہ اچھر ہے کل میں کمال ترخواہ بیٹا سوری ارب میں دنیا جل رہی ہے لیکن دینی اتوار سے ہمارا جو مفتان ہوا ہے اس مفتان تو سوچو مسلمانوں کلمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبری اتوار سبر پہنچتے بھی آپ کو 12 دن اول سن 11 ہجری کو دنیا سے پتہ فرمان گئے اپنے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اے صحابہ جزیر آیاب جو اسلام کا قلب ہے جو اسلام کا دل ہے جو مسلمانوں کا مرکن ہے جہاں اللہ کا دھر خانہ ایک کعبہ ہے جہاں دوسرا اللہ کا دھر مسجد اخت جہاں رسول اللہ دھر مسجد نبضی ہے اس پورے جزیر آرخ سے یہودیوں کو ایسائیوں کو جو خدا کے سجن اور بازی ہیں انہیں یہاں سے باہدی کام دینا میں تو جارہ بازوں میں تو حضور 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 صحابہ مجھے دیئے کہ صحابہ اسی رضواللہ علیہ عجمہ انہیں اس کے بعد نبی کے قریبے کو پھنڈ پھوٹ آئی خبا آئی نبی کے بعد خط حضور مجھے چبیہ جنہیں حضور حضور مmann سہادہ اس قرآ اس کے بات میں داخل ہوئے نیدوں پر نیدوں پر بھر رکھ کر چھوئیوں پر اپنے جسم رکھ کر اور اپنے آن کو صبر کرتے ہوئے بارہ سو صحابہ شہادت کا جانتویتے ہوئے مسلمہ کتراب کا حضر دیا ہے ہمارکوشی قبل اثر میں تیرے زیمانوں نے تیرے جسمن کا آتما کر کے تیرے سلیلے کو بندس مکائی ہے سب رسول پاپ اور سلم کی قبل کا اثر میں ایسی خبر جاتی تھی کہ مسلمانوں نے آج یہ لاسہ پردہ کیا سلمو جی لاسہ پردہ کر دیا نعرہ اے تبیر نعرہ اے تبیر ایسی خبر جانتو مران گیا ایک دن ہی آیا کہ چھے تو اکتار اکتاری تجری ہے ایران جو اس وقت اس وقت سب اطاقت تھی سب سے بائی طاقت دنیا میں اس وقت دو ہی طاقت تھی ایک ایران کی طاقت تھی جسے پاری کتابت کہا جاتا تھا وہاں کا باقشہ کترہ کہا جاتا تھا اور دوسری بھولیوں کی نیسائیوں کتابت تھی جس کے باقشہ کو پلیچر کہا جاتا تھا میں ایک سب وہ آپ حضرات کے آف سے گزر گزر رہی ہے یا درد اوپر سے جا رہی ہے سمجھنا آ رہی ہے بہت نمت کر کے اس لئے اللہ ہاں مجھے معلوم ہے آپ حضرات انتہائی بھولے بھولے سیدھے ساتھے کھیسی اور کھیسانی اور معمولی تجارت کرنے والے لوگ ہیں نہ زیادہ بار پکے ہیں نہ بہت زیادہ دنیا کی خبریں جانتے ہیں لیکن حالات سے آتاہ کرنا ضروری ہے اس لئے کہ ہمارا مرد مقابل بھولت کا علاق ہے اس نے عجیب عجیب انداز کسی میں افتیار کر لی ہے یہ دنیا آیا کہ ایران کے کسرہ کے مہم میں ہاں ہاں وہی کسرہ جس نے اپنے پت پر بیٹھ کر غرور اور تکبر کے ساتھ میرے نبی کے خشت کو ہر شرک چکڑے کر دیا تھا کہ رسول اللہ نے ان سے دعوت اسلام کی بھی تھی تو اس نے کرد کر اپنے مہر میں کہا تھا ان عربوں کو ان اونٹ چرانے والوں کو ان بکریہ چرانے والوں کو ان خیمہ لگانے والوں کو جو کل تک ہمیں خراج جلے تھے جو کل تک ہمارے خرام تھے ہمیں ہمیں چلنگ کرنے کے لیے کون جائزا ہو گیا یہ کون ہے جس نے ہمیں خط لکھا ہے اس نے خط کو پھار کر ٹکڑے کر دیا قضا میں بڑا دیا اور نہیں سمجھ پایا کہ یہ خط کس کا ہے یہ خط تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کہا کہ اچھا یہ کون عرب ہے جس نے اپنا نام پہلے نکھا ہے اور ہمارا نام پاک میں نکھا ہے اپنے لوگوں کو بھیجا اور یہ کہا جاؤ اس شخص کو جرد تار کر کلاؤ جب نبی کے خاصد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ آپ کے خط کے تو اس نے ٹکڑے کر دیا پا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو جواب رہنا اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں دیئے ہیں میرے خط کے ٹکڑوں سے تو آنکھوں سے لگانے کے لیے جبریل آسمان سے اُسا رہایا پر اس کے زمین پڑھ گئے وہ نے ٹکڑے دے کر اپنی آنکھوں سے لگا لیئے میرے خط کے اُسنے توہین نہیں تھی اُسنے اپنی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے لگانے کے لیے ہیں اور دیکھ لینا جتنے میرے خط کے ٹکڑے ہوئے ہیں اُسنے ہی ٹکڑے اُس کی حکومت کے حکم رہیں گے وہ فاظر آئے ہیں اُس کے لوگ آئے ہیں محمد حضرل کے پاس بات کرنے کے لیے کہ چلیئے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں تیران کے کترانے آپ کو بنایا ہے آپ نے سمعیا کس کے پاس لینے کے لیے آئے ہو انہارے بھادشاہ کو اس کی بیٹے میں سپر کرنے گا تباہی شروع ہوئے ہیں اور یہ کی بات سیدھا اس کی حکومت کے لوگ قبل کرتے رہے ہیں لیکن صحابہ اس زبن پر نہیں ہوئے صحابہ کس طرح ہی اس طرحیم کو نہیں ہوئے وہ میرے اور آپ کی طرح مات کی جنہاں پہ زیادت نہیں تھے اور میں زیادت تھی اور میں حیاء تھی اور میں جو تھا وہ اپنے لدی سے محبت کرنے والے تھے کیوں وہ کھول جاتے ہو جسی سے آپ سے دیکھو وہ کتنے وہ کتنے رہمجل ہیں وہ کتنے شریف ہیں اور بیٹی پر تحمق لگانے میں شریف ہو جاتا ہے کون شریف ہو جاتے ہیں مستہ شریف ہو جاتے ہیں آئے شماع پر تحمق لگانے والے منافعوں کے ساتھ مستہ شریف ہو گئے یہ وہی مستہ ہیں جن کی پروئی حضر وقت صدیب نے کی جن پر وقت صدیب نے اپنی نوٹیوں پر پڑا جن کا حضر وقت صدیب اٹھایا کرتے تھے لیکن آج یہی صدیب کے ساتھ صدیب کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے جن کی بیٹی مختصہ پڑا دیتا ہے وہ بیٹی جس کی آنچن پر جن ریل سچا جاتا ہے وہ بیٹی جس کا جس کی تطویر اللہ نے محمد صلیب اللہ علیہ وسلم صدیب وہ آئیشہ صدیب کا جس نے امت کو امت کو علم آتا فرمایا جس نے حدیث نقل کی جو نمید جنر کا کچھ پڑا تھی ہاں ہاں وہی آئیشہ جس کی فراد میں جس کی پاکیسی میں قرآن اُسرا اور قرآن نے آ کر حضرت آئیشہ کی طہارہ صدابت اور پاکیسی کا اعلان کیا لیکن حضرت عمرانی پاک صلیب کے اس سبیر کی بیٹی پر الزام لگانے میں تحمد لگانے میں مطلبی شریف ہو گئے یہ کہ قرآن اُسرا اور قرآن سرزید نے کہا کہ اب تک کوئی جو احبت کرتا تھا اس سے دونہ سر سے مصطح پر تھا اس سبیر کی کیا تھا میں حضرت عمران کے بارے میں اللہ کی رسول نے آرحام امتی بی امتی ابو باک میری امت میں سب سے رہن دن اگر کوئی ہے تو ابو باک لیکن لیکن جب تلے حجبیا کے واقعے پر گفتگو چل نہیں ہے رسول اللہ صلیب سے قرآن سہیل آئے اور آپ صلیب سے بات کرنے لگے بار بار قرآن کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ نبی یہ پاک اللہ صلیب کی داری کی طرف لے کر آتا اسے بار حضرت عمران کا اللہ صلیب باک اگر کو شامت کرتے وہ داری سے ہاتھ پہنچا دیتے ہیں ایک بار اپنے ہاتھ بڑھایا دوسری بار ہاتھ بڑھایا اسری بار ہاتھ بڑھانے کی کوئی بھی سکی نوبہ جسے دیر سلاح آنی گیا غصے میں مولد کہا ہے جس تاریخ اسے تاریخ نے لکھا اور اللہ کو چاک کر یہ کہا اور اللہ لازو ساکی شرکا کو چاک لے تو میرے دلی کی داری کی طرف بچہرے کی طرف ہاتھ بہا آئے اپنے ہاتھ میں جو کمان تھی جسے دل دل اسے ہاتھ ہماری آئین کہا کہ آئین دا انہیں ہاتھ میرے دلی کی چہرے کتاب آیا اسے ہاتھ سوٹ چکلے چکلے کر دوگا اور دوانا دیکھے گا کہ سرا ہاتھ تیرے زیر سزم سے نہیں بلکہ بزا میں دل سکتا ہوں نعرہ کتیر عمد بہا نعرہ کتیر علی دول عمد عمد صریح عمد بہا یہ ہی لائرس ان صحابہ اکرام کی ہم آج اس نمت سے محروم محروم ہے محفت کی بہت ہے اس کی بہت ہے لیکن اس پر بہت کا نام آج تو نبی کی دشمنوں پر نبی کی دشمنوں پر دستا کی نہیں ہے نبی کی صیرت بیان ہو نبی کا فکر آئے نبی کی سنسل کا دکھ آئے نبی کے موش کا دکھ آئے نبی کے حسوس جمع کا دکھ آئے تو آج سنسل نبی کے سنسل ہے جس نے جس نبی کے اپنے مختلف سوک مختلف کے رون جانا ہے جس نے نبی کے بلانوں کو پھر آئے سوڑیوں پر سڑھا دیا ہے جس نے نبی کے سیوانوں کو پھر سار کیا ہے اور ان کی ننجی پی پس میں لگائے ہے جس نے محمد کے بلانوں کو ایراق میں ننگا کر دیا ہے جس نے محمد کی جیویوں کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے سوڑانے کی لگائے نہیں ہے اے محمد سوڑانو کتنے ہی لگانو کچھ نہیں ہے ہماری ہیتھی تو سمجھ کی بلانوں کی برابر ہے ہماری ہیتھی ہیتھی سوڑ تنکوں کی برابر نہیں ہے خدا کی نظم اگر ایک امری کی عورت کسی دنیا کی خیش میں ہو سار امری دائی کھٹا ہو جائے گا اس عورت کچھ کھٹا کر لے جائے گا لیکن ایک شاہ کرا دیا کچھ جیل میں آج بھی خدا ہے اس کے آن کو کچھ خدا ہے وہ روز 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 تکھ چکی ہے کھٹا تکی ہے اے مسلم محمد جیل میں ہے اس محمد میں اٹھالیا سندلین پر آئے تھے اور جنوں نے بن اپنی بیئروں کے پاک کھئے ہو پر یہ کہا تھا ذہن تک بھائی یا میا ہے مار تک بٹھ آگیا ہے اے مار تک ہم زندہ ہے دنیا تک گنائے پر ہماری بین گی اس مر کو چادر کو اٹھالیا ہے یہ ایسر جو لگی پہنے لگی کہ مطالبہ نہیں کر سکتے خدا کی ختم جنہوں نے آج ہمارا برا احلام کا رکھا وہ چک شاہ مقضی دفعہ میں نقل ہو جائے وہ چک شاہ کچھ کر لیں ہمار آکھ دکھانے کے بلائے نہ رہے ہم یہ نام تھا جس کا گئی تیمون کے گھر سے اے صحابہ اپنے نگی سے محبت رکھتے تھے غیرت لی حد تک رکھتے تھے آج تو ہماری غیرت کے یہ حال کہ ہم نبی کے دشمنوں کی بنائی ہوئی جیزوں تابعہ کارٹ بھی نہیں جا کتے ان کی بنائی چیزیں ہمیں پسند ان کی بنائی ہمیں پسند ان کی نجی چیزیں ہمیں پسند بائی کارٹ کی نہیں اور ہمارا بائی کارٹ کیا ہوا ہے 1990 دی ایران کا بائی کارٹ ہے منڈ ایران کا بائی کارٹ ہے سران کا بائی کارٹ ہے اور اسلامی ممالک میں کوئی چیز نسید جا رہی ہے فلسطین جہاں پر سرمان لہتے ہیں چاروں طرف سے جیل نے تفصیل کر دیا گیا ہے اور ہم ہے کہ روزانہ وہ پانی پی رہے ہیں جسے امریکہ بناتا ہے وہ پانی پیتے ہیں جسے اسرائیل اور یہودی بناتے ہیں ہم شربت پیتے ہیں جسے وہ تیار کتے ہیں جلا حضی بنات ہمارے بیت میں نہیں ہے نبی کے دشمن نبی کی ذات کو انشانہ بناتے ہوئے پھر منا رہے ہیں اور ہم ان جیزوں کا استعمال کر رہے ہیں ایک لنگ کی ہمیں زیارت ہی دوستو تقریب ہو چکی ہے میں تک صرف راق اس بجوئے اور آپ کے خون کو گرم کر دی ہی آج اثر کی نہ ہو یا لہ جان ہے اثر ہو کی نہ ہو سند ری می فریاد سب می فریاد آپ کی ادارت پر رکھ میں کی لہان ہوئے صحابہ نہیں بھولے اس خود کے پھائی لی کو ہمار جی خطاب رضی اللہ صحابہ کے لسکر کو ایران کی طرف پرانا کر دیا اور کہا جب تک ایران کی صحابت ملی ایران ہو جائے اس کا ساج ہے اس کے ہاتھ ہو کے جنگن ہمیں ملن جائے شہرم سے ملن بیٹھ نہ نسیجہ یہ اکلا کہ صحابہ اکرام ایران کی صوبہ و صاحب سے ہوئے جنگن اس کے حاصل کیے گئے تار اس کا حاصل کیا گیا اور اس نے اللہ ورکر کے نارے نگائے گئے وہ دنی تھا کہ جب تو ضرور ورکر سے میرے نبی کے خطر چاہ کمہا تھا تار اس نے وہ جنگی دیکھا کہ محمد ملن جی غرام اند اللہ کا نام مدات ہوئے اللہ کی قبری آئی کائران کرتے ہوئے ایران کے محر مدات ہوئے تو اس کی قاری اکرام نے حضرت عمر نے سبتار کی جنگ میں بھیجا یہ جنگی آیا کہ رسول اللہ کو خبر پہن گئی کہ آپ کا سر پھائی دیانوں سے اکرام نے ان کا بھول دی 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 پھر مدین آیا خبر آگی تھی آج جب دنہ پہ اطریقہ کے جنگ میں جائے ہیں اطریقہ فتح کر لیا گیا اور خبر آئی تبی یہ پاک اللہ کو خبر پہنچی کہ تاری زندگی نے انہوں کو فتح کر لیا یہ خبر پہنچی جو سرطان محمد پاکے جو سرطی میں رہنے والے تھے عثمانی خاندان تو جاتا لو تھا اے محمد صلی اللہ کی دوسری سبر پاک تاکت تھی اس سبر پاک تاکت شہر اس دنیا کو فتح کر لیا ہے ریس کے ریس کے زبروں پر کچھ جناتا ہوا پہاروں پر اور پہاروں پر کچھ جناتا ہوا تیرے تیرا یہ غلام تیرا یہ امت دوسری سبر پاک تاکت کو سفر کر دیا ہے کہ رسول دوسری جام امہ بھی تامیر کی گئی مسلمان مسلم نے تامیر کر رہے تھے اور آج جنات سبجوں میرے نوجوانوں رسول اللہ مسلم کو اگر 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 دوسر اور دوسر دوسر سب چھوڑ دیا ہمیں اس بھین قضام جسے پتا کیا تھا تالی دنز آج وہاں ایک مسلم بھی نہیں کس نماز بھٹی این بھی مسلم 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 جو نے آنی کام ساندار مسلم تھی اس سرمانوں کی جس میں ٹائی من تیز جیرا کرتا تھا اے جی ساندار عمارت آج روح عمارت میں کسی کو نماز پڑھ لی کی جادت نہیں کوئی مسلم نہیں بھٹا اس کا محراب کام رہی ہے اس کا میمبر آواز دے رہا ہے اے اتر من کے تمہاری تعداد کم ہے جواب ملتا ہے تعداد تو کم نہیں ہے تعداد تو آپ ہے کہ تمہیں بھٹائی نہیں ہے بھٹائی تو اتنے ہے کہ اگر آٹھ دن کے لیے ان جس دن تیر رو چھتے تو ان کے دنے بھٹائے ان کے نائی تکرپ بھٹائے ان کے زراح کھائی کی اٹھے بھٹائے ان کے ناس میں گانے والے شہر بھٹائے لیکن ہم کیا کریں ہم نے اپنا صاحب اپنے سچوار کو دیا ہم نے صاحب نہ ہو اپنے سچوار کی رگوں پہ دیا ہم اپ طرم رہے دیل مانتے ہے کہ ہم ہم خور کر دی تو کہتے نہیں ابھی ہم تمہاری غلاطوں کا خون چاہیے ابھی ہم تُنہاری بسیو کا خون چاہیے ابھی تمہاری ماں کا خون چاہیے ابھی ہم تمہاری اللہ تُنگ جو خون کی موندے رخی ہے وہ خون کی خون چاہیے جس ہاتھ اے ہندوستان میں بتنے والے مسترمانوں باطل کا مزار جو تن تھا وہی آج ہے ساری دنیا کا کفر کل بھی وہی تھا آتی ہوئی ہے کل بھی بڑی بڑی طاقتیں رسول اللہ کے خلاف کٹی ہوئی تھی جن میں ابو جہل ایک بڑی طاقت تھا ابو لحب اُد کے طاقت تھا قطبہ اور قیدہ امیہ اور عوید الخلق عارف بن بائل و نظر بن حارف یہ سب کے طرح آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے آج ہی وقت نے کربت پر لی ہے ساری دنیاں اکھٹی ہیں کس کے خلاف میں نبی کے خلاف نبی کے لائے ہوئے نظام نظام اقلام کے خلاف قرآن اور قرآن کے ماننے والوں کے خلاف لہذا پوری دنیا نے ہمارے خلاف زمین پر سمندروں میں پرداؤں میں جن شردی ہے اور ہمیں مٹھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں جمانوں جاؤں کی کھوٹی کی زندیوں میں رہتے ہوئے لیں ہمیں کس حرکات نہیں ہے ہمیں پتہ چک نہیں ہے کہ کس کس طرح کس کس طرح حضور و حضور و حضور ہو رہا ہے پر ہو تو تحیل اپنے بچوں کو پڑھاؤ جو ترد آپ مجھے پچھا رہے ہیں اس دن کو متقل کرو اور اس دن میں ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک جنہوں نے ابھی تک باہر کی بچہ نہیں دیکھی مات پید ہوئی تو عمل سے تھی تو عرشہ پیدا ہوا تو جیل میں پیدا ہوا ستہ ہو مہینے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی جیل سے باہر کی نکلا اس نے آزازی کی ہوا میں ہی دیکھی ایسے کتنے نوجوان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں ایسے کتنے ہیں جو سوری و سورت کے ہوئے ہیں ایسے کتنے ہیں جنہوں نے جنہوں کا بھی ہم نے نہیں پڑھیں اور وہ مکار رہے ہیں میں کل ہی پڑھنا تھا تصیل کر ہی وہی میں نے کہ جب حضرت خویر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت خویر رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ میں کافروں نے سولی پر کر آیا تو میرے نبین آنکھ مطاہی تھی ہے کوئی ہے کوئی جو میرے خویر کو اس سولی پر اُتھار لے ہے کوئی جو میرے خویر کو ماتی کے بندے تھیجے لے آئے ان کی لاش نکی ہوئی ہے حضرت ملتاق میں اطورت نے اور حضرت خویر رہاں نے پتن کھائی اور یہ کہا کہ اللہ کے حضرت تری آنکھوں کو چھلک بچائیں گے تیرے قلیلے کو ہم پتن کھائیں گے ہم خویر کی رات کو جو تنی ہوئی ہے ان سے اتاکا بائیں گے اور رمایات کے مطالبوں سے سبیل نے سب کوئی آئے خوشیر یزار بن اصور نے اور دویر بن عوام نے یہ کانام امام دیا اللہ نے عرض سے ان کی تاریخ بیان کی بیٹھ کر اپنی جان کا اللہ پر سوڈا کر کے خوشیر کو سوری پر سے اُتار لائے نبی کے قریدے کو ڈھڈڈر پڑھ جائیں اے میرے دوستو آج میرے نبی کے نجانے کتنے خوشیر ہیں جو پھاندوں پر جھول لائے نجانے کتنے خوشیر ہیں جو سوری کے پاستے پر کھڑے ہوئے ہیں جس میں اُن سے نظار دکھارا آئے ہیں کوئی مصدر نہیں کوئی مصدر ایسی نبی نہیں جو آگے پر کرئیے کہے میں اپنے جان کا سوڈا اللہ سے کرتا ہوں میں اپنے احب نہیں اپنے اپنے خون کی بودوں کا سوڈا اللہ سے کرتا ہوں اللہ جھو کو بھار لائے ان کی نبی کے جنبہ پڑھی جائے انہیں قدر سانوں میں سفر کیا جائے انہیں حسنان نہیں دیے جائے ان کا جنب کیا ہے کہ انہوں نے گوزریہ آپ کے پامے سجھ کر نہیں دیا ان کا جنب یہ ہے کہ انہوں نے لا الہا اللہ کا اطرام سمان سے دیا تو خون کی بودوں کی بودوں کی سما کیا ہے کوئی نہیں نظر آتا ہائے بہتر یہی تو پراش کرنا ہے وہ جو ہمارے اندر کا ضمیر مر گیا ہے وہ جو اندر کی مائک ہو گئی ہے اس سے زرار غیرہ کرنا ہوگا لیکن وہ قیدہ نہیں ہوگی اپنے دشمنوں کی جس سے دشمنی سے حاضر نہیں ہے ایک لئے فرانہ پڑھ گیا اللہ دبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے اور محبوب کا تذکرہ کرتے کرتے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کا روح رسول اللہ کے دشمنوں کی طرف ہو جاتا ہے اللہ نے ذکر کیا کیا جانتے ہیں یہ بانے کعبہ ہے بانے کعبہ کو ڈھانے کے لئے اب رہایا ہم کا جانتے اب رہا کون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے بانے کعبہ ہاتھیوں کا نسکر لے کر ان کے پیلوں میں سنسیرے بان کر کہ وہ بسکا کی ایٹ سے ایٹ بجائے گا بانے کعبہ کی ایٹ سے نکائے کھا لے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس پر کے دشمن کو تباہ کر دیا اس جس کا دن کو ملے دیا اور اس کے جسم کا ہم نے مرابین کی جو جو سے وہ جنتے میں بات رہی جب اپر صدی تو صدی تھی اور اب رہا ادھر سے کسی تو ایٹم گام نا رہے مصیر نا رہے مصیر ایت مولانا مکتر صدی داہا مداریٰ عربیہ جان حلوم نومن نا رہے مصیر کیا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیا کیا علومت کی اس کے تذکرہ تھی اس لیے جب اللہ نے اپنے دھر کا تذکرہ کیا تو اپنے سجمن کاری تذکرہ کیا میں یہ بتا رہا ہے اگر نبی کی سیرت سیرت کا تذکرہ کرے تو نبی کی سیرت مکمل نہیں ہوگی جب تک انہیں تائیس کے بدبختوں کا نام نہیں آئے گا اور تائیس کے بدبخت جو آپ پر پکھر بکھا دے تھے سیرت ناکام نا مکمل رہے گی نبی کی سیرت جب کوئی تذکرہ رہا تو جب تک کم وقت تب انجہل کا نام نہیں آئے گا سب تک سیرت مکمل نہیں ہوگی اگر ایک طرف نبی پہ جان جان شاور کرنے والا جان شاور کرنے والا بیان موجود ہے آپ کی سبوں میں حضرت حمدہ موجود ہے سچا کی حیثیت میں جہاں آپ تر خات ملانے والے زدید اکبر ہے آپ تر مان نکاور کرنے والے حضرت عثمانِ سنی ہے آپ کے سانے سے شانہ ملا کر جنگ کرنے والے عمر عمد ستاہب ہے جو آپ کے سلافت کرہائی کرنے والا عمیہ بھی ہے عبوز متیان بھی ہے اور عبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں کا قلیجہ کبانے والی جندہ بھی ہے جندہ جنگوں کا تذکرہ بھی آئے تھا اللہ سبارک بطالہ کا رح اللہ اپنے معبوب کے ساتھ ہوتا ہے معبوب کی شان اللہ بیان کرتا ہے اور آفتان آلہ کا ذکر ہم نے آپ کی شان کو فرم کر دیا ہے تو وہیں اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ابو لہب کے ہاتھ پوچ گئے ابو لہب کا زور فٹر ہوایا اور ابو لہب کچھا گیا نہ بیٹے کامائے نہ علام کامائی نہ دوست کامائی نہ فاندان ارتالہ اور فائلہ کامائی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے رود کی خوددھ کرتی نعرہِ قصیف ہم اگرہِ قصیف نعرہِ قصیف نعرہِ قصیف صلیقہ نعرہِ قصیف اجیے دوستو ہم جب تیرہ سے تذکرہ کرتے ہیں تو کبھی ہماری زبان پر امریکہ کا نام آجاتا ہے کبھی اسرائیل کا آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کا کیوں نام میرا ہے تو دینی جلتا ہے نظر سے رہ جلتا ہے درابعی منصر ہے اس کا تذکرہ کیوں تذکرہ اس لیے ہے کہ آج میرے نبی کی دسمانی پر یہ مرس آمادانے ساری دوتے اور طاقتے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی امت کو اور آپ کی دین کو اور آپ کی نشانیوں کو مٹانے کے لیے سرے دوتی میں تذکرہ کریں گے ہم کسی لیے تذکرہ کریں گے یہ اس خود وزی کے محور ہے شیطان کی امت جب ہے خدا اور اکرون کے دشمن ہے اور جب تک ہم آپ کو بتائیں گے نہیں یہ نظی کا دشمن کون ہے آپ نظی کے دشمن سے محفت کرتے گئے اور اللہ حضار حضار آپ کو دنوں سنکرہ کریں گے جانتے ہیں آپ یہ پیپٹی لوگ کے ہاتھ نہ تھی دو لوگوں نے وہاں آپ اس میں مسکر آ رہے ہیں سرپنی ان کے نوٹے میں جانتے ہیں اے مجھ سے نہیں جانتے ہیں مجھ سے نکینا مجھ سے ملتے ہیں سرپنی ان کے مارے ہو ہرگاہ فرم کو نہیں کنے ہرگی کا اپسی لیے حسول کی رہی ان کو پسا نہیں ہے فرم کو مسکر آرے دل پچھو کہ چارے پچھو پر آرے تھے وہ پچھو چڑ لئے تھے کوئی کیسکرہ کیسی لیتنے وہ سرپنی اور سفر پر آرے کے باہر ریکھتے تو گستہ نہیں برکی لیتنے جی آپ کاریدہ نوٹوں سے اس کے بارے دیتا ہے بہت لوگ سے اپنے کا مسکران ہے یہ وقت ہم سے کم بچار ہم سے بھالی کی اگر اس کو سیران سو ستیل کو نمت ہویا تو قبل میں اس کی حلائی نہیں ہوگی تو اس کو سنائی ہوگی وہ حلائی نہیں تو سنائی ہوگی یہ دوری بنی جاتی ہے یہ جلد ہے یہ کناہ اللہ حبار اکتار نے کسی کے جوٹیوں کے سلطے میں کسی کے آنکھوں کی مدالت اللہ حضرت نے کسی کے سلطے میں بکایا ہوا ہے ورنہ سشمن نے اپنے ہر سرہ کے حقیاءوں کو تیز کریا بھو جاتے ہیں خریب ہوتا ہے میرے سنسطہ کی رہی نہیں دیتا خریب ہی تو ہے ہرچی بھو جاتے ہیں بھو جاتے ہیں کہ ہندوستان کا مرسلان پچھا ہوا ہے اورنا ایک لوگ جنسینے ایک لوگ جماعتیں ایک لوگ لوگ کسی کے گھر میں کیا کس ہویا ہے بھول جاتے ہیں ہم اللہوات بھول جاتے ہیں ہم خانوستان شدوں کو رد ہوئی پکر صلی اللہ علیہ وآلہ بچانے ہمیں اورنا کس نے لوگ نمازے عید پڑھے گئے بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں بہت زیادہ وقنے بھول جاتے ہیں میں تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی جاندیان جاندیان سے دلوں یہ سنتی کے لیے سٹی بیٹھا تھا میں دوچار پانچ نیٹ بات ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی جائے میں نہیں آیا پھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خیران سنانے کے لیے تاکہ کر آپ کے سانتیامت کو بول دے اس سبسی کے گراہ و ذرات بھول جاتے ہیں یہاں تاکہ آس پہنچ رہی ہیں وہاں تاکہ آئے اس دینے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں اللہ تعالیٰ کا دلائے کی سرہ لگائی تھی جو ان کی سرہ لگتے ہیں جو دلائے کے اور ناپے کے اور دلائے کے سرہ لگائی اس سبیلے کے بھولتوں کے پرسوں کی نقی اپنے والے کے اپنے والے کیا دکھر کرتے ہیں اے میرے دلو اور میرے راجمان دوستو اور ساتھیو میں نے قرآن کی اجائے پہنچ رہی اسی کی ترزمہ کر کے اپنے والے بھولت کرنا ہے ہر شب تو اتیاز ہے وہ چاہے اسی جندگی میں نبی راہ جنبانچہ دکھارے وہ چاہے تاریخ میرے دکھارے سب کو کسی کے ساتھ وپا نہیں جائے گا موت آئے گی مالی بھی اسی ملک میں آئے اور تو جس دکھوں کی تاریخ کرتے کرتے ہیں شراب کی تاریخ کرتے کرتے ہیں دنیا پھیک چلے گئے اسی ملک میں مان آتاں کو دین حالی آئے اسلام کے لیے لکھے ہوئے دھرے گئے اسی ملک میں جاکہ نامہ اطبال آئے اسلام کے لیے لکھا سکھوں لوگ کو زندگی دے گئے اور اللہ سبھارک اللہ کی جانت سے اپنے لیے آخرتا سندھا پروانہ نیجر کرنے گئے ہمیں بھی تطریبی ہے چاہے تو ہم بابات کرنے میں یاد کر رہا تھا کہ اسی ملک میں بھی نجانے کتنے لوگ ہیں جو اسی ملک کا بانا کر کے آئے ہیں جو یعویت کو دیتا آئے ہیں کہ اے لوگوں باتاو تو سہی اے اسیائیوں ہمیں بتاو آج تو اسلام تک کہاں اسلام تھا اسلام بھی مرشب تھا قرآن کی ساریم تھی جب اللہ اسلام کے نور تک ملائے ہاں تھا مگر تم نے کیا صحیح صحیح کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج اسلام رخصت ہو رہا ہمیں بھی مطلیقہ رٹاؤ تاکہ انیس سو نوازی اور انیس سو نبے میں یہ منصوبہ سیاد کر لیا گیا تھا کہ ہلوکتان کے مسلمانوں کو یا کوئی زمان سے نکار کر سرحدوں سے باہر بیٹیا جائے اور یا ہلوکتان کے مسلمان کو اور اسلام پاچھا دیا جائے یا یہاں کے مسلمان کو مرتب کر دیا جائے وہ مرتب ہو جائے جو وہ جلسی بلائے دیکھے جو وہ اجڑے ہوئے مقام دیکھے اور جو وہ رتی ہوئی اسمہ سے دیکھے تو وہ اسمین کے مسلمان کی لہا سامیت اگر کہے اسلام سے اسلام سے بات آ جائے کہ انہوں سے وقت جھوڑ کر دیا جائے یہ برکت ہے یہ برکت ہے اگروں نے اکرام کی یہ برکت ہے تمہارے ان غادیوں کی یہ برکت ان شہدیدوں کی لیکن کے لگوں کے حسنے میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ان کے منفرورے کو پورا نہیں ہونے دیا اور آئے تو ہزار تیرہ میں ہم شان کے ساتھ لگے پرام کر لگے پرکا لگے سور مرد میں چکر آگے میں سجمن جام کو دلی اگر جبا رہا ہے اور سور کا اس جم پر اس رائیل ہمارا دوست ہے یہودی ہمارے حریف ہیں وہ کی پرانی پر عمل کر رہے کہ یہودی اب عربوں کو بکا جانے گا اس نے جرام پر قبضہ کیا اس نے امت نہیں ہو جائے کچھ لوگ ضرور اس امت کے شاگ رہیں گے شاگ لے آواز لگی جہادہ آواز لگی کیون اس سے آواز تھی کیون اس نے انقرار آیا لیڈیا میں انقرار آیا مصر میں انقرار آیا مصر کی وہ حکومت جہاں سلائی دنیا کے کپر کے فردار ریکٹ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ اس ملک میں عورت کو خطہ کہنے کی جانت اس ملک میں فوجی جاری نے رکھا سکتے یہاں کی یونیورسٹی جانی آدھر میں کوئی عورت کوئی بیٹی رہ کی چادر اور وہ تک رہن کر نہیں آسکتی یہ فتحہ دو مجبور درو وہ یہ نسل جہاں جانت پہلے تو اس مجبور نہیں سکتا تھا کہ مجبور کو بیٹھا ہوگا جس کے ہاتھوں میں ہرکانیاں تھی وہاں تنظیم جس کے یہ چیرے تھی اللہ تعالیٰ نے مجبور کی تاریخ دوارہ سے دوہرائی جو جنوں میں بن تھے وہ آج تخت شاہی بن رہنے ہوئے ہیں جس شیلوں میں تھے وہ آج خود کے کرنر اور جنر بن ہوئے ہیں وہ عورت جو وہاں خبریں لنگے پر کے خاصے بھی تھی وہ آج توقع پہنے ہوئے ہے جہاں آخر جہاں آپ کو کی تاریم بغیر پہنے کے ہوئے تھی ہم پتہ نا جس کی رہا ہے جو صرف سنیا پہنے ہوئے تھے تو آج تخت شاہی پر رہتے ہوئے اپنے بارے مکمل نہیں سوچ دے کیوں اللہ سے برابی کر دے بارا تو ہمارے بھی بن دن کھر دے تو ہماری بھی برامی کی سنجیر ساتھ آج بھی لال خلا انتظار کر رہا ہے آج بھی تخت جاہی انتظار کر رہا آج بھی سمجھ میں آپ میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں مسلمانوں یہ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے ہمارے آقوں میں رکھا ہوا ہے ہم نے اسے طاق میں سچا کر دیا ہے قوم پہیرا ہمیں پڑھنے کی سیار پڑھنیاں چھراتا تھا جو اونس کے اونس اس کے پاس تھے اس کے پاس کپڑے تھے اس کے پیاروں میں پہننے کے لیے چھپا میں تھے جو ایک وقت آتا تھا جو بھوک سے پاک رسل لگی بلا آتا تھا کہ اس نے مجھے سینے کھلے آیا تو میں نے ان کے پہاڑوں میں تونے کے خضار لگی اللہ خانہ تھے انہوں نے مجھے سینے سے لگایا تو میں ایران کے سنکرہ کے تاج اور کنگل ان کے ہیرے جو بہرات ان کے قدوم میں مٹھا دیئے میں انہیں روم کے دربار میں دلے گیا ان کی خود مٹھا کر پڑھ دیا اے مسلمان سن دستان کے ملدیس کے ملدیس بھر میں رکھا ہوا تو میری سناوط کو کرتا ہے تو مجھے دھوٹے کاریم کی شکل میں تُس پیتا ہے تو مجھے سن تحتو ہے تو مجھے اگر بسمیوں کی خشبوں میں تُس سجاتا ہے جس دن تو اپنے دینے میں سجا کر اپنی عدالت سے ناپس کر دے گا جس دن تو مجھے میری خطالوں پر عمل کر کر دے گا جس دن تو مجھے وہی محبت کرے گا تو صحابہ نے محبت کی تیس تو آج کی سپر پاور ناپس کو تیرے ساتھ مہمات کر کر کچھ کچھ بچ بچ دنہ لوگ میں آپ کو ورنہ ایسے ہی سلطان 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 کیوں ناپس ملیہ تاریخ انجاز کا کیوں ناپس محمد بل سلطان 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 یہ کون تھے کون تھے یہ ہمارے نوجوان کی دلانت ہے جس ترس بڑی آر بولی ہے کہ موبائل قائدے گانے سننے کری موبائل قائدے لگا مجید کر کیا ہمیں کی موبائل قائدے کسی جناکار عورت کی تطریر دیکھنے کے لئے ہمارے اپنے ہاتھوں میں سلطان کی نہیں بھی برم آر لیکٹور نہیں تھے جو اللہ اپنے ہاتھوں میں قرآن لیا اپنے ہاتھوں میں چنشیر پہ نیام دی اور اپنے چکتیاں چڑھا کر ایران کر دیا اپنی بیٹیوں بہو کے تو کہنا کیا ہے اگر جسی عیسائی کی بچی نے ہماری طرح امیر کی نگاہوں سے لکھا ہے تو ہم اس کے ساتھ 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 لینے جو عیسائی بچی بچی اپنی چکتیاں تمندر پر جرا چکتے ہیں وہ مجمع کا جسی ہے کون ہا صلاح حدی نیمی وہ تھا کہ جس نے ایک مسلمان کے قبل کے بعد یہ تیہ کر لیا تھا کہ میں جس تر پر میری کھوڑی گی تیر کو سولگا گی تیر پچھا دو جس نے یہ تیر کر لیا تھا کہ آج کے بعد شراب سبھی ہاتھ نہیں آئے گی آر کے بعد پی ڈھر در کھانا نہیں کھاؤ گا جب نہ تو تیمتاری کو ضرفتار نہ کرنو جب تک بیت مقدس میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک مجل افتا کو آزاد نہ کرانو انہیں سپس میں کھائیں ایسی قسم جنہ اللہ پوری کرتا مجل جوان تک بنتے جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا میری امت محج سی دیوان مستان بھی ہے لو عبر رب لو افتا من اللہ افتا حضرت قسم کھانی سواللہ انہیں کو بھولا کرتا جنہ زمان زمان قسم قسم حریم تک رفتا کرتا مدین آیا سلطان 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 مبارک ہو نبی سلطان سے ایسائیوں کی کندر میں تھے نبی سلطان سے مسلم کو سرط رہ تھے نبی سلطان سے اللہ افتا کی خلاو کے لیے بی سلطان تھا سلطان سلطان ممبر مستجد تھا مدی مستجد تھی سب مستجد تھی کوئی آئے خیتہ کرنے کے لیے اے زلہ حدین تو کتنا مستجد تھا کہ مسجد افتا میں داخل ہوا پجز افتا نے تُجھے 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 مستجد افتا پر اپنی پیشانی رسی نماز مستجد زالی نیسائی جس نے ایک مسلمان کے تبار رکھ یہ کہا تھا میں جو سب ادو کر رہا ہوں وقت تیرا دین اچھا ہے اگر تیرا رب موجود ہے اگر تیرا نبی محمد ظلم تیری مدد پہ تاگر ہے ان تو محمد امیت یہ ان تیرا نبی محمد 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 کا محمد اپنا خادم مندر آیا ہوں اور پرداز کی چرور آتا ہے تو اپنی ماں نفاف مدارت ہو نعرائے تشریف نعرائے تشریف تراختی ایوبی محمد 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 رکھو اللہ مدارش ای عربیہ نعرائے تشریف علی مول اپنی صحیح صحیح یہ عدیدو یہ تراختی آج بھی حضرت مانا نور آن صحیح الحمینی دارو مجرون کے اپتاد ہا عربی اطبال مجرون تنی تنسا ہے اور پھر لکھنے والے ہیں کتاب فلسطین فی انتظار صلاح دین فلسطین صلاح الدین کے انتظار میں ہے فلسطین وہ پھر صلاح الدین کا انتظار ہے آج ہی وہ کئی نظر آج جائے جن میرے زور تو یہ ہوگی کچھ و قرم ہیں کی دائی مجرد رہے ہیں کی مجرد جن کے بجار رہے ہیں کہ آج مطرمانوں کی چپوں میں کوئی طرح حسین نہیں ہے میں معلوم ہے کہ اپنے نوجوان اپنے ہاتھوں میں پہنیاں لگا کر خوش ہے کہ میں آج میں جگہ ہوں اور اپنے کانوں میں رنگ پہن کر خوش ہے کہ میں اگر جنہوں کی نقر کے بہر ہوں وہ اپنے شہرے سے سنت کا خاط نہ کر کہ کہ اللہ نے مرد منایا مردان کی ہر نحنی تو صبح سے لیٹ مجھے جواف میں رہنا خود ہے آج جزیز میرا خود مجھے کہا مرد منا دیا گئے گا میرا بس جلے تو ہاتھوں میں سنوری پہنو میرا بس جلے تو سرائے میں گھنو آدھوں میں میرے کہا مجھے دیا میں تو کہا مردانہ ہوں سری تو یاد دیا نا اتنا بنانی میں صبح کو مہنی لگاتا ہے شام کو مہنی کا انتظار لیتا ہے یہ مرد کا ہاتھ مہنی لگانے کے لیے نہیں یہ دین اسلام اور اپنے عزیز و آریف مدار قرآن شریعت کی حبادت کی اللہ نے بنایا اس لئے مردوں کو سونے کا دیور پہلنا حرام مردوں کے حرام اور نجائز ہے لیکن ہم کیا کرے ہمارا نوجوان آپ مستار سے درخاز کرتا رہے سونے کے ملکی آتنا دینا اور نہ آپ میدی دیوی کو چھڑی سونے سونے مرد تہا رہے سات چند تھے اور چند نظر آرہے ہیں یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا دنیا کا نظر آرہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو رہا آخر بات سنیجئے ان اللہ حرش تو من الممین ان تردہ ممال لہم لہم جنہ میری جان آپ کی جان ایک مومن رو فرمان کی جان اور اس کا مال اللہ نے خرید لیا اللہ اِن اللہ ہے اس طرح کس نے خرید اللہ نے خرید مومن سے کیا خرید آنس سا ہوں ان کی جان خرید بھی مہم بارا ہوں ان کے مال خرید لیے بیان اللہ لہ جنہ اس کے خرید اللہ تبار کا ڈالا ہے چند لہذا اب یہ جنہ ہماری زمان کا ہو اب لہوں گے آخر سے جری خوشی اس بار کی ہے آر جی رائے ہوئے پھر تے برنے ہرے جان اللہ کو دیدی سعودہ ہو کھلا ہے جس اللہ اللہ سے اطرار کیا جس باپ کی پکر 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 میں مرشی میں نماز جنہ آدھا کی جس دن یہ گاہ میں مہت کر اللہ حضر کی چھے تبیرے کہیں اور جس دن ہم نے احرام کے کپڑے پہنے اسی دن اللہ تبای پتالا سے ہم نے اپنی جان اور مال کا صلحہ کر لگا ہے یہ مال ہمار ہمار آئے تو پھر سجمن سے پیٹ نہیں پھیر دے بلکہ اللہ تبای پتالا کی رابطے میں ابو جان چھاور کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے وَایُسْتَ بَایُمْ بَاطِلُونَ وَایَفْتَلُونَ وَایُفْتَلُونَ سجمن کو بتا دیتے ہیں کہ ہم کھوچ کھوچ کے انسان نہیں دنگے کہ اللہ مُنیان محصول تیس تفلائی دیوار ہے آٹھ تک رانگر ہم دے تمہیں بتا جائے گا کہ سیرا اور آر سیرا لوحہ سور کے چھوٹ جائے گا ہم تیس تفلائی دیوار ہے کہ اللہ مُنیان محصول وَایَفْتَلُونَ وَایُفْتَلُونَ یہ وہ دوگ ہے جو اپنی جان اللہ سوال سوال کے سکوٹ کر دیتے ہے اللہ اللہ کہہ جائے اللہ اللہ وَایِفْتَلُونَ 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 جوال اللہ قرآن میں دیا سوال میں دیا انجیر میں دیا وَمَنْ حَوْتَلِ عَجِهِ مِنَ اللہ اے اللہ اللہ میں سکتہ ہارا کوئی کرے گا نہیں سکتہ خوف وَایفْتَلُونَ بِغَئِرِ اِسْتُمَ اللَّجِ بَا آیا تم بھی اے تو خُن ہو اپنے اس تورے بعد جو نے اللہ دیا ہے یہ خیٹیہ جان دی یہ مان اللہ تو دیا اللہ نے جن جن جس کی نحو رسول پہ رہا شہر پہ رہا ہے وہ جن جس میں ہوئے چُرہائے انتظار میں جام ری کھڑی ہوئے جو کبھی بے وفائی نہیں کر جن ہوئے جن کا سمندر میں پھٹی آجائے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے ہاں ہاں وہ ہوئے جو اپنی کلائی بھی کھا دے تو صورت کھڑی بھٹی ہوئے جن کو کسی چاہ میں دیکھ ہی ہے کسی محبنے سے گئی نہیں کسی جن میں دیکھ نہیں کسی انتظار دنیا کو چھوائی نہیں وہ جا ہے وہ بہر کے سمندر میں چھوکے ہوتی ہے ہاں ہاں وہ جن جس جوانی کے پاس پڑھاتا نہیں جس داخلے اللہ تبارک پڑھاتا تمہارے نے یہ سنگ کی ہے جس اللہ تبارک پڑھاتا کا ہر ہفتے دار اور ہر نعمت جس تمہار کی جائے اب یہ جائد اور اللہ پڑھاتا کے دی یہ صرف جس میں چکا ہے مال میں چکا ہے دیلیو اللہ تبارک پڑھاتا کو مگر آج کے ہمارے دنیا دار کو اپنے لٹی کو مہیش بھرسجی کو دے دیا لو بھرسجی سے لے گا کیا کرنا ہے اسے ہیرو بنا دو اس کی آخر دیو کر دو اپنی ریٹی کو دے دیا کسی ہی ہوتے سر اور ہوت بان کر خون دے میں آت نہیں کسی ہوتے ہیں جو سری نام دنیا میں کام کر رہی ہیں ان کی بات نہیں جا رہا جن اللہ پر ایمان نہیں ہے بلکہ وہ جو مسلمان دھروں میں پیدا ہوں وہ لگیاں جو مسلمان ماں کی پھوک میں پیدا ہوں جن کے نام مسلمان ہو جیسے ہیں وہ خودانہ شروع کیا سارو طرف اس پیس کو رہبت کی بات جن نہیں مسلم نوجوان کو تباہ ہو برواس کر دیا گیا اے لوگو اگر اللہ نے اولاد کی ہے میں آپ سے مان نہیں آپ سے اولاد کا چندہ مان کر آؤں ہوں اور سند آپ میں لئے نہیں بلکہ آپ کے لئے اپنی اولاد کو فرام کا حافظ بناو فرام کا دائی بناو اسلام اگر دنیا میں ایک ماں اپنے بیٹے کو ملک کی حفاظت کے لئے بھیڑ تکی ہے اگر ایک بیوی اپنے شوار کو ملک سرحب کی بھیڑ تکی ہے اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے نوجوان تیجا کرو اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے بھائی تیجا کرو نبی آپوں پر مٹھتے کے لئے آج کے شہدائی تیجا کرو نبی تیجا دنیا تیجا ہمارا دین دین اسلام ہے اسلام کے لئے ہم پناہ بھی ہو جائیں گے تو پناہ نہیں بلکہ پناہ ہے یہ کہتے ہیں دنیا سے جائیں گے تم یوں ہی سمجھ نہ کہ پناہ میرے لئے ہے پر زید دور حیات آئے گا پر زید زیادہ ہماری تیری انتہا کے بات آپ دور کی بات جب نہیں ہو سکتا آئے ہو رہا آئے میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جمانے کے لئے کھولے کے میرے اور آپ کے پاس کیا ہے آؤ اراغ میں اراغ اپنی کلینے تک کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ جائی کے پر دھان میں جائیں گے دھان تو بنی سکتے پر دھان ہی نہیں دھان تو ہی نہیں لیکن اراغ میں آؤ رہ سکتے سکتے ملک آت سکتے پاس ایسا سفید محل یہ امریکہ کے باست کے پاس نہیں لیکن جب وقت نے پکا اور شب مال غل آز مائز نے دخان کہایا اور جب اسی نظر سکتے خیال پہ گئی کہ اللہ نے مومن کا شان اور مال خرید دیا ہے تو اس نے اپنا شان دھی اپنی اور دھونوں بیٹے خُسائی اور حدی اور خُس پر اللہ تعالی کے حوالے چھتے دیا برا دیرے سے موت آئی جس پر صلیم بھی ہوئی جس پر آدمان بھی ہویا اور جس پر تمام مرسلمان نے استغل کیا کہ اسی تیس 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 نے دو ہزار شیئے جب سیک آئی کسی سری کا شڑا بنایا تیس دیرہ دالی ہے کوئی جو قدیس کی تاری سندہ کرے ہے کوئی جو بناس کی تاری سندہ کرے ہے کوئی جو محمد کی محمد کی دین پر اپنی شان دے دے جو ظالم وال الکار پر ہوئے سہتے ادار کا مسکر ہوا آگائے تو یہ اگیرا سنخہ ایک معظمہ جسے پوری امت کی طرف سے زفارہ عدا کیا عید کا دین ہے امت عرآ پر جمع ہے کوئی منا میں سردانی کر رہا ہے یہ یعنی کا حج پر ہوا ہے دو ہزار شے ہے جیل سے نگرہ آپ میں قرآن لے کر لفظ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا سخت اہزار پر دیا پانچی کے کھڑنے کو اپنے ہوتوں سے آواز بکائی اللہ الہ اللہ میں جوا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے جوا کوئی معبود نہیں ہے امریکہ کچھ مابود نہیں ہے بچے سام نے سر چون چھو 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 میرا معبود نہیں تھا بچے سام نے سر چھو 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 محمد رسول اللہ میں جوا ہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کی رسول ہے جس دیتا آواز اور چھٹ کر لگا سر چھو چھو اسے نکل کر کے حضاء حضاء نعرہ تکیر نعرہ تکیر ملار جا حضاء عرب مولانا عرب یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ جو اسلامی آواز لگ رہی ہے اور ساری دنیا خیفی پریشان ہو جتا لفیٹ کے جا رہی یہ سرو یہاں کی سب ہم لی ہے میں اپنے کو کچھ نہیں کیا کسے کھنجے مستار سانسو نکل رہے ہوں کچھ پسینہ میرا تک لیا اس کی سوا کچھ نہیں مگر ہاں ایسی نیمانوں اور مستانوں نے رب کے مستر کو کھنڈا کر دیا رب کی غضب آنوز نگاہ کو جو کتاب پیانہ تھی انہیں راہ لف میں تبدیل کر دیا کربانی بھی اپنے اپنے خواہ وطن کو قرمان کر دیا یہ کہتے ہو جلے رہے کرو باب آس تک چاہ سری جا یہ ہے کہ چار دکھ عالم میں اللہ بار نے اسلام کی سربلندی کا پیسن کر دیا ہے جو ہمیں امتیانی کی خواہ میں آیا تھا وہ پر بڑھ چکا ہے اور خودوں میں سر دیکھ رہا ہے پسر میں مزادرات کر رہا ہے کہ کسی صورت سے عزت بچائے عزت بچائے دلت کے پت واپس لگا ہوں لیکن اللہ اسے ضریم کرنے برائے گا اسے کوئی ضر نبی دلت انشاءاللہ عزت مومن کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے اگر ہم اس چاہتے ہیں مومن جائیں اس کے رسول سے محفظ کہیں اللہ دیر کے کلام جائیں آپ خوش آئے کریں صور بھی جام نا ہے اندین فارس کے ساتھ یہ ممیدوں کے ساتھ اللہ صلی اللہ ہماری رسول کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ سوال اللہ اللہ صلی علی سیدنا ونزیدنا 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 وحبیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علی سلم یا احد الطمر الذي لم يهد ولم يولد ولم يكن لابره قفوا احد یا اكرم الاسرمین یا عجبد الاسرمین یا غیاس الوستمیتین یا ربنا رب العالمین انت ربنا ورب المبینین اے ملا اے قلیق اے مالی انت الفترات انت سترمت ما قلنا انت سترمت قلنا اے مولا ہم نے اپنے موجوانوں کو تیری محبت میں برا برا کہ دیا ہو مولا کریم سترمت جو مولا کریم تیری محبت میں اب تک بیٹھا رہا اشعہ کے باست بیٹھا ہے اے مولا کریم ہم تو آرام لے کر سترمت ان کی دیت آتے رہے کھتنوں اور کھروں کو دباتے رہے اے مولا نئیو تیری نئیو تیری مان کر جائیں 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 اپنے سامن کو تالی ہوتر کہتے جائیں اے رو یہ دھروں پر چلے ہیں تیری جنس پر آئے گئے ہیں تو دھروں میں جانے سے کہلے دھونی آم تالی دھونی بردے رات چاہت پہلا گیا اے مولا ہم چاہتے تھی کہ کہ پہلے بولنے لیکن تُو نے چاہتے میرے بندے آخیر نے بولنا جو میں آسمان دنیا پر اعلان کروں کہ کوئی مانگ لے والا اکریم ہم مانگ رہے ہم ساری طریق پر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری خدا کو معاف فرماتے ہماری خدا کو معاف فرماتے ہماری اجڑے ہوئی سوچیوں کو پھر سے جاتل فرماتے اے معلی اسلام جو اجڑے ہوئی ہے اس کو سوالہ سل شاہدہ بھی عطا فرماتے اے معلی کریم مسلم امت کو حضورانی بات جاہت از 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 تجو مدد ستا فرم ضعیبوں کو مولا اکریم مدد خدا کرنا اے رب جلال کتنے لوگ ہیں جن کی کاموں پر پرسوں کا بوجھ ہے حالات یہ ہے کہ مردادہ ہونے کا نام نہیں لیتا اے مولا اکریم انہیں اُس جان دے دیں ان کی پرسوں کے علائیتی کی شکل حضرت سے پیدا کرنا دیں کتنے دھر ہیں جن میں بیٹی میں جوان ہوتی ہیں اے مولا باپ کے بھائی کے بار کونے رکھت کرنے کے لیے کچھ ہی تو نہیں ہے اے مولا اکریم باپ کو بھائی کو اکنا تو دے دیں کتنے بہن یہ پیٹی کو اِس جن کے ساتھ اس کے سمع اٹھا لکھے اُس جن کے لیے رب جلال امت کے موجوان آج بے روزار ہے اسے روزار عطا فرما اسے روزار عطا فرما روزار اللہ علیہ السلامی ترکیدہ فرما یہی محافظ میں بنا رہا ہے تخبیص ہم کیا یہی محافظ میں جو مولا اکریم الہتاپ نے جو دکھایا اس کا دکھایا اس کا ہے اسے روزار عطا فرما اسے روزار عطا فرما ہم نے صدی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں چھلائی ہیں اے مولا ہم نے پورا فرمائے اے مرسل جلال ہم نے وہ مرسل مطاہی اور مغارس کا دیان کیا ہے جو مختبوں کی بنیادیں ڈالی ہیں جو مولا اتنی مرسلوں کی بنیادیں رکھتی ہیں جو نے تدمیر سے پہنچا دیتی ہے مولا آئے اے مولا ہماری سوابہ تحضیل کر لینا مولا سے پہلے پہلے سوابہ کی تحضیل محمد فرمائے اے مولا اتنی موت قوائے کی یقینی نستر کی ہے لیکن اے رب اے ہمیں ایمان دینے والے اے ہمیں مرسل مانا دینے والے اے گلتلے میں آزان دینے کی توفیر پخشنے والے اے ہندوستان کی گریوں میں ہمیں ایمان کی حالت میں جنانے والے موت ہمیں شہادت کی عطا فرمانا موت ہمیں شہادت کی عطا فرمانا موت ہمیں شہادت کی عطا فرمانا جنگی شہادت کی عطا فرمانا زندگی تو عادت کی ہمیں عطا فرمانا اے لابن سو جلال ہماری قرآن کو رسمت میں کی قرآن کو خلق کرم تل قبول فرمان اپنے جسوسی کرم کتاب قبول فرمان اس مجمعنے سے کتی شرطیں جدیلے کمال کو قبول فرمان کے ہوئے ہماری سن نبی کی ساری قرآن کو قبول فرمان سبحان ربید ربید عطا فرمان لطيفون وقرام رب السلیم والسلام علی اللہ رب اللہ ہندوستان کی ایک انقلابی ویب سائٹ جہاں سے آپ موجود حالات سے متعلق علماء حقانی اور علماء ربانی کے بیانات ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں www.istakullah.com